جہاں تھر میں بارز سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا وہیں کھپرو اور دیگر علاقوں کے باسی اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے رمجم کے منتظر رہے کھپرو سے ریپورٹ کر رہے ہیں نائنٹی نیوز کے ریپورٹر سید نور بخاری زیرا سانکھڑ کی تحصیل کھپرو سے منسلک اچھرو تھر اپنی ایک الگ بہچان رکھتا ہے اچھرو کے سفید اور برپری ریت کی ٹیلیں ایک جگہ ٹکنے والے نہیمبل کے وقت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اچھرو تھر عمرکوٹ خیرپورٹ سانکھڑ اور بھارت کے بارڈر راجستان تک پھیلا ہوا ہے یہاں کے باسیوں کا ذریعہ معاش صرف مویشی پال نہ ہے جو کہ صرف بارش کے باعث اگنے والے گھاس اور برسات کے جمع کیے گئے پانی پر پالے جاتے ہیں یہ صورت آل بارش نہیں ہونے کی بے جل سے یہ مال چارہ نہیں مل رہے ہیں بخ مر رہے ہیں پانچ سال سے سار سار یہ دخار آ رہا ہے اس لائکے کے اندر کسیشتہ پانچ سال سے تھر میں مسلسل قہد ساری کے باعث کوئوں میں پانی ختم ہو گیا بارش نہ ہونے سے ہزاروں کی تعداد میں جانور برنے لگے لوگ نکل مکانی کر کے سندھ کے بختلف اجلاب میں جانے پر مجبور ہو گئے میک میں موزمیات نے روانس سال تھر میں بارشوں کی پیش کوئی کی ہے جو یہاں باسیوں کیلئے نیک شکل ہے کیپرابین سید جعفیر بخاری کے ساتھ نور بخاری نانچیجی نیوز کیپرو